اسلام علیکم بچوں کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے نمازیں پاقیدگی سے ادا کر رہے ہوں گے اور صبح شامنا گھانی آفات سے بچنے کی دعا تین تین بار ضرور پھر رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم نے صفحہ نمبر نو سے پڑھنا شروع کرنا ہے ہم اخوت و مساوات پڑھ رہے ہیں اخوت اس بات کا درست دیتی ہے یعنی بھائی چارہ اس بات کا درست دیتا ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکیں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ تعلقات جو ہیں وہ قائم کریں گے تو پھر کوئی بھی کسی کے حقوق نہیں چھینے گا اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی عیبت نہیں کرتا یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ خیانت بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ایک بھائی دوسرے بھائی کی یہ بد کرتا ہے یہ سنن الترمزی کی حدیث نمبر ستائیس سنتالیس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینا اور حسد سے باز رہنے کا درس دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو ایک دوسرے سے حسد کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں کینا رکھو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں ٹھیک ہے جب سب بھائی بھائی بن کر رہیں گے تو سب بھی اتفاق سے بھی رہیں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اسلامی معاشرہ میں جہاں خوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساواد پر بھی زور دیا گیا ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کی الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یعنی کہ یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے نماز کے وقت جب سب ہی کٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو چاہے کوئی شاہ ہو یا گدا ہو یعنی بادشاہ ہو یا فقیر ہو وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے کہ یہ بلند مرتبہ کا ہے اور یہ کم تر ہے اسلام میں جو ہے جو بلند مرتبہ کس کا ہے تقوی کی بنیاد پہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہے اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں غریب اور امیر سب ایک جیسے ہیں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبہ میں یوں بیان فرمایا ہے اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باب بھی ایک یعنی ہمارا رب ایک ہے ہمارا باب بھی ایک آگاہ رہو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فقیت نہیں ہے اور نہ کسی سفید فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور نہ کسی سیاہ فارم کو کوئی سفید کسی سفید فارم پر کوئی فضیلت حاصل ہے فضیلت کا میار صرف تقویٰ ہے یہ مسند احمد حدیث نمبر بائیس تین سو اکانوے ہے یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ہے ڈیٹ لگا لیں ڈیٹ ضرور لگایا کریں آج 29 دسمبر ہے جہاں سے ہم لیسن شروع کریں وہاں پہ بھی ڈیٹ ضرور لگایا کریں اور جہاں پہ ہم لیسن ختم کریں وہاں پہ بھی ڈیٹ ضرور لگایا کریں اس لیسن کو بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کے نوٹس بنا کر جو ہیں وہ ضرور بھیجنے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کرونا وائرس سے نجات اتا فرمائے آمین فی امان اللہ